اس کے بعد یہ تکلیف دیکھنی بڑی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہم سارے کوشش کریں حالات واقعی پاکستان کے بہت خراب ہیں جس کی جتنی حیثیت ہے اور جتنی حمد ہے آپ ضرور کوشش کریں کہ سب کی مدد آپ کریں لیکن خدارہ اس طرح لوگوں کو تظلیل کیے بغیر کریے تاکہ لوگوں کے گھر میں کھانا اگر دینا ہے تو اللہ تعالی کا حکم ہے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرا ہاتھ نہ دیکھ سکے اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے گھروں تک پہنچائیے یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں کوویٹ کے دورانیاں میں ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائے یہ کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے ٹیلی فون کے اور بجلی کے بل گھر پہ آ سکتے ہیں تو آٹے کی بوری بھی گھر پہ جا سکتی ہمیں بھی پتا ہے کون غریب ہے کون عبیر ہے تو ان چیزوں کی اوپر ضرور تو بڑی تکلید یہ بات میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل جو ہیں وہ سب کی آنکھیں آپ دیدہ ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں اپنا نوالا بھی نگلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے آگئی بات جہاں تک آج کل ملک کے اندر آپ کو پتا ہے جو ڈیبیٹ سب سے بڑی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کیا آئین رہے گا یا آئین نہیں رہے گا کیا ہم آئین کی پاسداری کریں گے یا آئین کی پاسداری نہیں کریں گے کیا قانون کی حکمرانی رہے گی یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو آپ سارے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کسی کی آنکھ سے یہ بات اوجل نہیں ہے نہ چھپی ہو یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف جو ایک مفرور ایک مجرم ایک ملزم بچھلے تین سال سے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا وہ کوئی شرم کرو تم تو ویسے ہی مفرور ہو ویسے ہی ملزم ہو وہاں بیٹھ کے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تم نے دے دی اپنی عدلیہ کے بارے میں لیکن اسے کیسے اچھے کی امید رکھ سکتا ہے انسان یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نائنٹی سیون کے اندر حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ ان سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ آئین کی پاسداری کریں گے یا قانون کی کوئی پاسداری کریں گے اہم بات یہ ہے مرضی کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ کام چلے ہمارے میں تو یہ آخر میں یہ تو بات ہے اپنی بھئی تم اتنے وہ کہتے ہیں مجھے کون کیا کہتے ہیں میں ایک انوسنٹ آدمی مجھے بچارہ جو تھا مجھ میں ایک الزام لگایا گیا میں تو آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنے لگی ہوں اور اب اس کا جواب دے دیجئے گا میرا خواہل ہے اٹھانوے میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں مولل ٹاؤن کے گھر میں آپ رہتے تھے نا جواب ضرور دیجئے گا مجھے اور اب جہاں رہتے ہیں وہ بھی دیکھا مول ٹاؤنہ گھر بھی ہم نے دیکھا آپ ساروں نے بھی دیکھا گیا اب جاتی عمرہ بھی آپ نے پتہ نہیں آپ کو موقع ملا یہ نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجئے گا ضرور اور ایون فیلڈ اپارٹنم بھی دے تو سوال تو سادھا تھا آپ منی ٹریل دے دیں بات ختم ہو جائے گی لیکن یہ کام جو ہیں تب ہوتے ہیں جب انسان قانون کی پاسداری کرتا ہے اور آئین کی پاسداری کرتا ہے پچھلے اپریل میں پچھلے اپریل آج سے ایک سال پہلے سو موٹو ایکشن ہوا تین بندوں کی بینک بیٹی رات کو کوٹ کھلے پانچ بندوں کی بینک بیٹی رات کو کوٹ کھلی اور ہماری حکومت جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا یہ ہوا ہے نا وہ تب تو یہ مریم وہ کہہ کہتے ہیں لڈیاں مار رہی تھی کہ کمال ہو گیا آج اگر وہی بینچ بیٹھی ہوئی ہے وہی لوگ ہیں اگر آج وہ کانسٹیوشن کی پاسداری کر رہے ہیں آج وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں آج وہ آئین کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہم مانگ کیا رہے ہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں تمہاری حکومت کو تار دیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں دو ہماری حکومتیں ختم ہوئی ہیں جن کو ہم نے خود تحلیل کیا ہے آپ میر بانی کر کے نوے دن کا تھا نوے دن کے اندر الیکشن کروا دیجئے لیکن آپ لوگوں کو پتا کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے کسی سے چھپاوا تو ہے نہیں بات وہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے رکافٹیں ڈال دیں تھی نا انہوں نے لاہور کے جلسے میں آپ ساروں نے کنٹینر دیکھے تھے کہ لوگ بھی دیکھے تھے تو لوگ کو آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں لوگ تو آ جاتے ہیں گھروں سے بار الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکافٹیں ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے وہ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں آج جو اس انٹیرم گورنمنٹ نے جتنا ظلم کیا جو یہ ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ جس کی جورسکشن بھی نہیں تھی میاں صاحب کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں یہ ہماری لیگل کمیٹی کے انچارج ہیں اور انہوں نے مسلسل ان ساروں کی پیروائی کی جن بے گناہوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو وہاں دس دن بارہ دن پندرہ دن وہاں رکھا گیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو سرا اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ڈاکٹر آپ ابھی بتا رہی تھی یہ پچھلے جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اسمبلی کے بعد نبوے دن کے اندر انتخاب پولیس نے بربریت کا بازار گرم کیا اور اس میں ہمارے تین سو اکتالیس ورکرز جو ہیں ان کو راتوں کو گھروں میں گس کے دروازے توڑ کے اگر کوئی خود نہیں ملا تو کسی کے باپ کو کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اور حد تو یہ ہے کہ وہ ایسے افراد جو پی ٹی آئی کو مختلف مواقع کے اوپر جنہوں نے فوڈ سپلائی کیا کیٹنگ کی کیٹنگ کا سامان دیا کرسیاں دیں ان کو اور ان کے اہلے خانہ کو بھی اٹھا کے لے گئے ان کے بچوں کو یہ دہائی افسوسناک پہلو ہے اس ساری ایکسسائز کا اور ایک بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے سینٹڑوں نوجوانوں کو شناخت پریڈ ڈیلے کرنے کے لیے کسی کو دس دن کسی کو بارہ دن کسی کو چودہ دن کول لخپت جیل کے اندر وہاں ٹھونسے رکھا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بخلا کی ٹیم ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کر کے وہ شناخت پریڈ جو ہے وہ مکمل کروائی اور اس میں ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ اس طرح سے شناخت نہیں ہو سکا ہمارے چند ورکرز کے اوپر جو انہوں نے کلشن کوفیں اور بوتل بمپ ڈالے تھے ان کی ہم ہائی پورٹ کے اندر ان کا اپلائی کیا ہوا ہے بیل جو نیکسٹ ویپ میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے انہیں یہ بیل مل جائے گی اب یہ جس دن جلسہ تھا جلسے والے دن اور رات کو اٹھائیس سو لوگ سنٹرل پنجاب سے تقریباً دو ہزار لوگ لاہور سے آٹھ سو لوگ ہمارے لاہور کے گرد و نوا کے جو ازلا ہیں وہاں سے راتوں کو اٹھائے گئے کسی کو دو دن کسی کو تین دن کسی کو ایک دن مختلف تھانوں میں مبہوش رکھا گیا اغواہ کیا گیا کوئی ان کی افیاریں نہیں کاتی گئیں اور پھر ہمارے وقلاء نے وہاں پر وزٹ کر کے اور وہاں کام سے بات کر کے پریشر ڈال کے ہم نے آٹھ دس رٹیں بھی ہائی پورٹ میں جو ہے وہ کی جس کا نتیجے میں ہمارے وہ ورکرز جو ہے نہ رہا ہوئے اب بھی پولیس کا یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے میں انہیں جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا منڈٹ نہیں ہے ان کا منڈٹ نوے دن کے اندر انتخابات کرانا تھا اور یہ جس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹ صاحب ابھی فرما رہی تھی اگر مسلم لیگ نون یا نوازشری فرنٹ کمپنی اور پی ڈی ایم کا بانمتی کا کمبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کی اس پر عمل درامت نہ کیا تو وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی تاریخ ایک اتنی بڑی محس مومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے ہیڈڈ بائے وکلا اور وہ ہراول دستہ ہوں گے اس تحریک کا اور پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جو ہے اس تحریک کا اور اس وقت تک پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ اپنے اس آئینی حق کو وصول نہیں کر لیتے آخر میں